پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے سارا وجود اللہ کی نعمت ہے زور سے اور زور سے ہاتھ اٹھا کے سارا وجود اللہ کی نعمت ہے سارا وجود کتنا قیمتی ہے کتنا قیمتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا نہیں اگر قیمت پوچھنی ہے اس وجود کی تو اس سے پوچھو جس کے آنکھ ناگ اگر کوئی اس سے یہ کہہ دے نا کہ ممبئی میں ایک کروڑ روپیہ خرچ ہوگا تو ماری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی کروڑ روپیہ دے گا کہاں سا لاؤ گے بھولے بھیک مانگوں گا دھنگا سماد چھین لی جائے کہا ایک کروڑ روپیہ دھنگا مگر لنگا سماد ایک ہاتھ ٹوٹ جائے زمین بیچ دے گا آدمی ایک کروڑ روپیہ دھنگا مگر ہاتھ ٹھیک ہو جائے پیٹ ٹوٹ جائے کروڑوں خرج کر دوں گا میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے پتہ یہ لگا عربوں سے کہیں زیادہ خربوں سے کہیں زیادہ اگر قیمت ہے تو ان چیزوں کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ان چیزوں کی اللہ رب العزت نے بغیر کسی احسان کے یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے بے سک بے سک مگر اس وجود پر کبھی غور نہیں کیا ہم نے صرف ایک چیز پر نظر ہے تمہاری ارے میاں یہ جسم میرا ہے غور سے سنیے گا یہ جسم میرا ہے پچاس بیگہ زمین ہے گھومنڈی اچھا مکان ہے گھومنڈی کروڑ پتی ہیں گھومنڈی کار خرید لی گھومنڈی موٹر سائیکل خرید لی سیلینسر کی جالی نکل با کر رکھ دی جی کیوں نکل با رہا بھئی بولے بلٹ لگے بلٹ لگے دیکھ رہے ہیں آپ اچھا لی بات پہن لیا گھومنڈ اچھا مکان بنا لیا گھومنڈ بیٹک بنا لی گھومنڈی اگر لوگ محبت بنیتا جی کہنے لگے پھر تو ٹھکا نہیں ٹھکا نہیں نہیں جی کیا ہو گیا بھئی تمہیں وہ اپنی تو بہت دول لگ بات ہے سنبھل کا کوئی نیتا ہے سنا جو مجھے نہ جانتا ہو جی تو کیا اب تو کسی کو کھا گا کیا کرے گا چوری کرے گا مارے گا کان کھول کر سنو مازی کا مطالعہ کریں میری زبان پر مت آئیے مطالعہ کی میز پر آپ رہیے نگاہ تو آپ دیکھیں جتنے مٹے ہیں نمرود و قارون و حارون و شدات گھومنڈی تھے جی گھومنڈیوں کو اللہ نے سبی پوسٹ کر دیا گھومنڈی ہی کیا تھا ایک بہت پڑے مولوی نے جی جی کیا بات ہے وہ 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 زبانہ جانتا ہے اسی ملیس کو جی جی ارے بولو اتنا بڑا مولانا جواب نہیں بہت بڑے مولانا یہاں تک کے بقام اتنا تھا ان کا کے ساتھوں آسمانوں پر نام ہلے گلک جی کہیں پہ عارف کہیں پہ زاہد کہیں پہ عابد کہیں پہ متقی کہیں پہ پریزگار کہیں پہ عزازیل ساتھ میں آسمان پہ لکھا تھا چپے چپے پہ بلی زمین پر رکھ کے سجدے نہ پہ جائے تو یہ گیتی تنگ پر جائے اتنا سجدہ کرنے والا ابلی معلم الملکوت فرشتوں کا استاد ابلی کیا کیا تھا اس نے گمند کیا کیا تھا بولو زورچا بولو کیا کیا تھا گمند کچھ چیز کا کہ جب اللہ نے حضرت آدم على نبینا علیہ السلام والتسلیم کا ساٹھ گس کا پتلہ بنا کر تیار فرمایا ساٹھ گس کا اور جب تیار ہوا تو اللہ نے فرشتوں کی جماعت جماع کی حکم فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُوْ لِآدم جھکو آدم کے لیے فسا جدو سب جھک گئے اللہ ابلیس اکیلا کھڑا رہا اس سے کہا تو کیوں نہیں کیوں نہیں گمند ہو گیا بولے یہ مٹی اس کی فطرہ تھے زمین نیچے اور میں آگ میں کروں گا اس سے سجدہ میں جھکوں گا اس کے لیے میں آؤں گا اس کے لیے بس اتنے ہی کہا تھا رب نے کہا ابا وَسْتَقْبَرَا وَقَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ لعنت کا توق دال دیا کافر بنا دیا جلت کے اندر تھا جلت سے باہر کر دیا کیوں اللہ نے فرمایا گھومنڈی ہے اور گھومنڈ ہمیں پسند نہیں پتہ یہ لگا پیر صاحب ہی کیوں نہ ہو اگر گھومنڈی ہے تو پیر نہیں اب بولو یار بولو جب تک میں تقریر کروں بولو پیر اگر گھومنڈی ہے تو پیر نہیں مفتی گھومنڈی ہے تو کئے کا مفتی مولفی گھومنڈی ہے تو کئے کا عالم مقردر گھومنڈی ہے تو کئے کا مقردر ارے نادال جب آج تک تیرا علم تجھے اچھا نہ بنا سکا تو تیرا علم اس کون پچھا کیسے بنا سکتا ہے آت تو جہاں لوگوں نے ہاتھ چومے میاں تو میاں اڑ گیا ارے بھارے باپیر بلا وجہ ہی تنا رہا نہ پدی کا پدی نہ شور با خامہ خائیں اگر عزت دے رہی ہے قوم تو عزت کی قدر کرنا سیکھ امو کھلو زور سے بولو اطرابہ مت اڑے مت ہوا میں مت تھوک عزت تیرے باپ کی دی ہوئی نہیں خدا پاک کی دی ہوئی ہے اور قرآن پر تو قرآن کہے گا وَتُعِسُو مَنْتَشَا وَتُسُلُو مَنْتَشَا عزت بھی ہم دیتے ہیں زلیل بھی ہم کرتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے زلیل بلا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے قوم کا تاجتار بنا دیتا ہے بے سک بے سک اور خود بہت سبحان اللہ اور دل سے گھومنڈ نہیں گھومنڈ نہیں ایک بات سنو جتنا جھکنے میں مزا ہے جی اتنا اٹھنے میں نہیں آہا باپ کے آگے جھکے تو دیکھ جی بے سک جزا کرنا ماں کے ہاتھ چوم کے تو دیکھ بے سک بے سک گاؤں کی سفید داری والے تو جھکے سلام کر کے تو دیکھ با 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 بے سک یہ کیا مطلب چار دن کا اور گاؤں کے بدر کے سفید داری والے آ رہے ہیں تو ہس رہا تو یہ کیا ہو گیا بھلے یہ وہی ہیں لو عجیب بات ہے کہ نہیں یاد رکھ میرے نبی نے فرمایا ایمان والا سفید داری والا ملے اس کی عزت کرو بے شک بے شک زور سے زور سے بھلو سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی عزت کرو جی تم بھی چاہتے ہو کہ ہم عزت دار بنیں تمہاری بھی خواہش ہے کہ ہم عزت دار بنیں اگر تم چاہتے ہو کہ عزت میرے دربادے میں داخل ہو جائے تو پہلے دوسرے کی عزت کرنا سیکھ تو دوسرے کی عزت کرے گا خود با خود عزت ہے ترے گھر میں داخل ہو بے شک نارے تقدیم نارے رسالہ علامہ اہل سلیت اس لاحبو اشراکال فرنس اللہ ما قاری اقبال احمد صاحب قبلہ نارے تقدیم نارے رسالت بہت خوب بہت خوب گھومنڈ کے قریب مجھا ہو بھئی جی آہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جی اللہ اسے پسند نہیں کرتا زور سے بولو اللہ اسے پسند زور سے بولو اللہ اسے پسند اللہ کو کیا پسند دے اچھا اخلاق جی کیا پسند دے اللہ کو اچھا اچھا اخلاق زور سے بولو کیا پسند دے اچھا اخلاق اب اچھے اخلاق سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا منصور پر والو جی دیکھو یہ ہے اسلاح محاشرہ جی تو میں تو ایسی تقریر کروں بھئی صحیح نہیں بھائی اچھے اخلاق سے فائدہ کیا ہوگا بس سنیے ہم بتاتے ہیں آپ کو اچھے اخلاق کا فائدہ یہ ہے جس دن تم مرو گے اور تمہارا جنازہ جب منصور پر کی گلیوں میں نکل کے جائے گا قبرستان کی جانب تو مرد تو شریک ہوں گے ہی دروازوں میں سے عورتیں کہیں گی کہ لوگ گالیاں دیتے تھے دعائیں دینے والا جا رہا ہے لوگ مذاک اڑاتے تھے محبت برسانے والا جا رہا ہے لوگ برا بھلا کہتے تھے سب کی تعریف کرنے والا جا رہا ہے خدا کی قصد اتر جنازہ جائے گا اتر پستی کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ لوگ برا بھلا کہتے تھے پھر بھی محبت برسانے والا جا رہا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں مرنے والے کی اچھائی کرنے والوں کو اللہ زمین پر گبا بناتا ہے اترکیرا جنازہ تری قبر تک نہیں پہنچے گا اس سے پہلے تری قبر تیرے لیے جلد کا بغی جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب بہت خوب دیکھو دنیا بنانا کمان نہیں ہے جی ہاں سن لو بار دنیا کمانا کمان نہیں ہے آخرت کمانا کمان ہے بے سک بے سک بے سک جی ایک بات سنیے دنیا میں آپ فقیری کی زندگی گزال لیں غربت کی گزال لیں پھٹا پرانے لباس پر پھیل لیں رہ لیں جھوپنی میں رہ لیں بیگا دو بیگا ہزار بیگا کو چھوڑیے ایک بیگا زمین نہیں میرے پاس یا آپ کے پاس رہ لیں آپ کوئی بات نہیں کوئی آبادی نہ ہو آپ کے پاس جی لیں آپ کوئی بات نہیں ماتھے میں سجدے کی تڑپ آہا سینے میں مصطفیٰ کی محبت آباد ہو بے شک اگر سینے میں نبی کا پیار آباد ہے تو تُس سے بڑا امیر کوئی ہے ہی نہیں بے شک بے شک سمان ایک بات یاد آگئی مجھے یہاں میں بتا دوں مدینے میں ایک جنادہ اٹھا تھا اللہ اللہ جنادہ لے کر جب چلے تو نبی پنجو کے بل جنادے میں شریف اتار دیا قبر میں نبی نے جب دیکھا قبر میں اتارا دیکھا ایک نظر نبی بہت مسکرائے چھیرہ اوپر کیا واپس آگئے صحابہ نے ہجرے کے قریب روک کر روک کر کہا آقا آج ہم نے پہلی بار جنادے میں پنجو کے بل آپ کو چلتا دیکھا کیا کوئی تکلیف نبی کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں کہا آقا چلے کیوں آقا مسکرائے کہ بھولے آج مدینہ کا بہت بڑا امیر انتقال کیا آقا امیر کہہ رہے ہیں وہ جھونپڑی میں رہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا سرکار سوکی روٹی چباتے ہیں وہ گردوں غبار میں آٹے رہتے ہیں وہ پڑا پرانا لباس پہنتے ہیں وہ امیر کیوں نبی کا جواب سنے آپ اللہ اللہ نبی نے سنا تو سن کر رو دیئے آنکھ آسوا سے بھر گئی میرے آقا کی نبی کہتے ہیں کچھ بھی صحیح مگر امیر ہیں وہ کہا آقا ٹھیک آپ قبر میں جھانک کر مسکرائے کیوں نبی کہتے ہیں تم نے ادھر قبر میں رکھا تھا نا ادھر میں نے دیکھا کہ جنت کی ہوریں آپس میں جھگڑ لیں اس کی خدمت کو مجھے لگا جائے اس کی خدمت کو مجھے لگا جائے میں اسی عدہ کو دیکھ کے مسکرہ رہا تھا اور کچھ نہیں عرض کرتے ہیں آقا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے آقا ساری زندگی قربت میں دیکھی ہے ہم نے نبی بولے سلو امیر وہ لکھی ہوتا جو وقت پر اچھا کھاتا ہو اچھا پہنتا ہو اچھے مکان میں رہتا ہو بکریوں اور اونٹوں کا مالک ہو عرض کرتے ہیں آقا پھر امیر کون ہے نبی نے فرمایا سب سے بڑا امیر دنیا کا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کر کے قبر کی گود میں چلا جاتا ہے وہ امیر ہوتا ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے ایمان سلامت ہے تو آپ سلامت اور اگر ایمان نہیں ہے تو نہتے ہیں آپ نبی نے فرمایا تھا کہ آدمی کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اٹھتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے چلتا بھی ہے پھٹتا بھی ہے ہستا بھی ہے روتا بھی ہے مگر مردہ ہے پوچھا صحابہ نے تو نبی نے فرمایا وہ اس کا سینہ میرے پیار سے خالی ہو نبی نے فرمایا کہ ایک وہ انسان جو قبر میں لیٹا ہے مگر زندہ ہے جس کا سینہ میرے پیار سے بھرا ہوا اصل زندگی ایمان ہے ایمان ایمان سلامت ہے تو آپ کامیاب بے شک ایمان نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہے ایمان مکمل ہوگا کہاں سے جانتے ہو جس دن آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے گا بے شک آج اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس ہی نہیں دولت کی وجہ سے متقبیر ہو گئے مکان کی وجہ سے متقبیر ہو گئے ہے نا حافظ جی ہیں ہم وہ تو حافظ جی ہیں صاحب پورے قرآن کے حافظ جی ہیں وہ جی اب وہ کہنا ہے میں کسی کو سلام کیوں کرنے بیٹھا ہوں جی اس میں کوئی شک نہیں بلا شک کہ حافظ قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ قبر کی مٹی ترے جسم کے گوشت کو کھا نہیں ہیں بے شک بے شک بلا شک مگر یہ کیا مطلب کہ تُو اب کسی کو سلام ہی نہ کرے جی قرآن کا یہ مفہوم ہے کیا سلام نہ کرے بلا شک ترے مرتبے کا جواب نہیں قاری صاحب ہیں اب وہ جلدی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے کیا ہو گیا بھئی بولے مصر اچھا کون پڑھنا جانا ہے جی میں تو میں ہوں میں تو بھائی عجیب بات ہو گئی یہ معنی قرآن کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے ضروری ہے مگر اس کا یہ مطلب کہ تم اب کسی کو آنک کے تلے ہی نہ لاؤ عالم صاحب ہیں بولے حافظ جیو قاری صاحب کیا دھنیا بیچے ہیں میرے صاحب بھائی بھائی مفتی صاحب کے دروازے پہ ٹائم لکھا ہوا ہے مفتی صاحب کے اس ٹائم سے اس ٹائم تک سوگیں مفتی صاحب اس کے بعد بس لو کا جواب دنگے ہاں پیڑ صاحب کا تو پوچھو ہی بھائی جی ان کا ذکر تو اگر میں بھی کلنوں تو معاملے خراب ہے ٹھگانہ ہی نہیں آ رہے میاں قاری اقبال ایسے گئے رہے تھے حالانکہ مری ہر تقریر میں ذکر ملے گا کسی سے کچھ ہونے والا تو ہے نہیں سچائی تو بولوں گا جی جی بے شہر کسی کے باپ کے دم پہ نہیں جلتے رسول پاک کے دم پہ جلتے سچائی تو سچائی ہے بھائی اپنی جگہ مسلم ہے بات ختم ان سے تو کچھ کہو ماں تھی اگر بڑے پیر کا بیٹا ہے وہ تو چاہے کچھ ہے یا نہ جی قوم چوم رہیے پاؤں جی قوم بولے ہمارے پیر کا بیٹا ہے پیر کا بیٹا ہے بھے ٹھیک ہے یار بیٹا ہے مگر یہ تو دیکھ کہ یہ ہے کیا یہ بھی تو دیکھ کہ جو شرطیں پیر میں پائے جاتی ہیں وہ شرطیں اس کے اندر ہیں یا نہیں جی بے شک بے شک سارے معاملات اپنی جگہ اب دین ختم اسلام ختم بات پیر صاحب ہے اب اب کچھ نہیں اگر پیر صاحب نے کہا دیے یہ بولانا غلط ہے تو غلط یہ امام غلط ہے تو غلط ادھر نہیں جانا تو نہیں جانا کیا مطلب پیر جو کہہ رہا ہے دیکھ مگر یہ بھی دیکھ وہ خلاف مصطفیہ تو نہیں بولتا جی جی بے شک بے شک اگر خلاف مصطفیہ بولتا ہے وہ تو پیر نہیں شیطان ہے وہ جی جی بے شک پاکر مار دے ایسی پیرہ مریدی کو کوئی مطلب نہیں مقنر صاحب تھوڑی بات ہے کہنی آگئی جی تو وہ بجائے ہاتھ کے پیر چمبا رہے ہیں پیر چمبا رہے ہیں کیا ہوگیا بھئی تجھے بھولے ارے میاں ہمارا تو معاملہ یہ لگے سب نیچے بیٹھیں ہم کرسی بے بیٹھیں کان کھول کر سن اسی کا نام ہے گھومند اسی کا نام ہے تکبر اسی کا نام ہے انا اسی کا نام ہے اصل مرائی جس دن یہ چیز پیدا ہوگی انسان کے اندر اب انسان تباہی کی طرف ہے سلط کی طرف ہے رسائی کی طرف ہے جس دن یہ چیز پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر انسان اسی دن سے مجھنا شروع ہو جاتا ہے کیا مجھے بتائیں گے آپ ابو بکر صدیق کی چوکر پر کبھی ملے کا ٹائم ملا ہو عمر فاروق آدم کے دروازے پر کبھی گھومنٹ کی بات سننے ملی ہو عثمانِ غنی کی چوکر پر کبھی آنا نصیب ہوئی ہو مولا علی کے دروازے پر کبھی تکبر دیکھنے کو بھی ملا ہو آرے یہ تو صحابہ ہیں میرے نبی کی زندگی دیکھو خدا کی قسم میرے نبی کی زندگی کا حال کے ہے کہ اپنے تو اپنے گفارِ بکہ بھی کہتے تھے کہ اگر دنیا کے اندر صادق الوعد المبنین یہ ایمان والوں کی زبان اور گفار کی زبان یہ تھی کہ دنیا کے اندر اگر سب سے اتھا اخلاق والا کسی کو انسان دیکھنا ہے تو باب اللہ کے بیٹے محمد کو دیکھنے یہ میرے نبی کی زندگی نارے تدبیر نارے نسالہ عزب اہل سیل عزب اہل سرکارِ مدینہ نارے تدبیر صرف مردوں کی بات نہیں ہے عورتوں کی سنو مکہ میں جب ان کے مردوں نے ستاتے تھے نا یہودی کفاروں کی عورتوں کو کفار اپنی عورتوں کو گھروں میں اور جب جھگلے ہوتے تھے ان کے گھروں میں عورتوں میں مردوں میں اللہ اللہ تو عورتیں اپنے شوہروں سے ایک جملہ بولتی تھی منصور پروالو وہ جملہ سنو کہتی تھی تم سے ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں آتا بولے اور بولے اگر عورتوں کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے تو جاؤ محمد کی چوکر اے 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 با 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 اے سوڑ سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے کیوں کہا روز دیکھتے ہیں ہم ہم نے کبھی ان کے گھر سے عورت کی آواز آتے نہیں دیکھی آئے آئے با 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 اللہ اللہ ہم نے کبھی اب اللہ کے بیٹے کو چیختے نہیں دیکھا بے سکھ بے سکھ بے سکھ آئے آئے چیختیں گے کیوں عورت بولے گی کیوں اے وجہ تخلیق کائنات ساتھ ہے میرے رسول کی بے سکھ بے سکھ بے سکھ کیسے جینا ہے مصطفیٰ سے چھیکو بے سکھ کیسے پینا ہے مصطفیٰ سے دیکھو کیسے کھانا ہے مصطفیٰ سے سکھو کیسے سندگی گزارنا ہے مصطفیٰ سے سکھو آج تو گھر گھر میں جھگڑے گھر گھر میں فساد گھر گھر میں ہوا رات کو بستر بچھ رہے تو لکڑی چل لئیے جی جی ارے بھولو بھائی جی کس مسئیبت میں آگے بھائی کیا بات بولے بات کچھ نہیں ہے بولے وہ چھوٹی موٹی چلتی رہے جی اور ایک بات اور قیم ہے بولے برطن ہوں تو کھنگ گئی ہے کھنگ گئی ہے بولے اب عورتوں کو برطن بتا رہا یہ کھنگ رہے ہیں اب یہ عورتیں ہیں لوٹیاں ہیں یہ جو کھنگ رہی ہیں ترے گھر میں عجیب بات ارے میاں برطن ہوں گے تو کھنگ گئی تو اتنی لوٹیاں نہ کھنگ رہی جتنا یہ کھنگ رہا ہے کان کھول کر سنو اب تھوڑے سے خاموش ہوئے ہو تم بھی دو ایک سال سے برنہ خوبی اڑ لے تھے جی جی پہنچ گئے میں کیا کہنا چاہ رہے ہوں جی 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 ارے سوشل میڈیا کا دمانہ جی ہاں پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے جی لٹکے پڑھے ہیں موں دور ہر کسی کا لوٹ کا آب ہے یہ بتا رہے ہوں جی ہاں جھک گئے اللہ نے بھی کہا تھا تم سے جھکنے تمہارے رسول نے بھی کہا تھا جھکنے جی کیسے رہنا ہے ماں کے سامنے کیسے رہنا ہے بہن کے سامنے کیسے رہنا ہے بھابی کے سامنے کیسے رہنا ہے بی بی کے سامنے نہ رہے تم تمہیں شعور نہ آیا کبھی نہ مانی تمہیں اپنے نبی کی کیا کہا تھا میرے نبی نے نہ جب ادھر سے آباد آئی ہے تین سال کی صدا گرد ہو کے سے بھی طلاق دیتی گردن نیچے لچ گیا ہو اب ختم اب وہ آگر چیخ میں رہی ہے تو کہہ رہا ہاں کیا کہہ رہی ہو پہلا کہتا تھا کیا کہہ رہی ہے اب کہہ رہے ہاں کیا کہہ رہی ہو کتنا سبر گیا خود ہی خود ہی سبر گیا آ گیا کون میں کتنا اچھا ہوتا کہ اپنے رب کی مانتا تیرے نبی نے بھی تجھے اخلاق کی دعوت دی تھی گردار کی دعوت دی تھی اچھی صیرت کی دعوت دی تھی اکچے کرکتر کی دعوت دی تھی خدا کی قسم اگر تو اچھا ہوتا تو اس کا اثر تیری اولاد پر پرتا آج جو تیرے گھر سے گنگے اور لچے اور بردباش بل بل کے لکل کے جا رہے ہیں خدا کی قسم اگر تو غلامِ حسین ہوتا اور تیری گھر میں آنے والی عورات اگر کنیزِ فاطمہ ہوتی تو پیدا ہونے والا بچہ غلامِ حسین یہ اسلام ہے بہت شخص محل اللہ سبحان اللہ سبحان حق مگر نہیں سبرنے کا نا بھی نہیں لیا تو میں تو وہ کرنا نا جو وقت کہے گا تم سے نہیں وقت کے ساتھ شریعت نہیں بدلتی نبی کا دین نہیں بدلتا بہت سے بہت سے زور سے بہت سے بہت سے اور تو اور سے گھر گھر میں جھگڑے گھر گھر میں نفا سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا کام کرنے چلے گھر میں تو جھگڑا ہاں اگر بھائی مکان بنا رہا تو لڑائی پڑوسی دیوار بنوا رہا تو لڑائی کسی نے اچھی سواری لے لی تو لڑائی شادی بیعہ کے موقع پہ لڑائی کس مصیبت میں ہو بھائی شام کو پورے خاندان کی پنچات ہوئی اور آپس میں ایک بڑا بولا اللہ ایک کام کریے بولے کیا بولے جرا ڈنڈے کھٹے کرکا رکھ لیے اے دادا ڈنڈوں کا کیا کرو گے کیا کام ہے بولے صبح کو بنیاد رکھی جاگی نا لے اے بھائیے بنیاد میں ڈنڈوں کا کیا کام ہے سوچو یار منصور پر والو بتاؤ تم ڈنڈوں کا کیا کام مگر اسے دیکھ رہا نا حرام کی لینی ضرور ہے تھوڑی بہت تو اس میں ظاہر بات ہے ڈنڈا تو چاہیے حرام کی چاہیے ارے بولو ایسا ہے نہیں ہاں اب ظاہر بات ہے جب کسی کی لوگ ہے تو بھاگا سامنے چاہیں قریبی کیوں نہ ہو اب آگیا قریب نکل کے بھائی صاحب میری چار انگل جا رہی ہے بولے خبردار جو سامنے آیا وزرائی کا بدھان چاہیں کچھ بھی ہے نمبردار سنو مکھیا ذرا بات تو سنو ارے صاحب غریب آدمیوں کیوں کر رہے اللہ نہ مانے گا ذرا دو تین رکھیے کنپٹے پر ہو گیا کام شروع گان کھول کر سنو حسلے والو اپنی طاقت کی بنیاد پر دنیا میں چھین سکتے ہو تم لاتھیوں کی بنیاد پر چھین سکتے ہو تم دنیا میں روب اور دب دبے کی وجہ سے اپنے بھائی کا کلیجہ چیر سکتے ہو تم قیامت میں کوئی مکھیا گیری تیرے کام کام نہیں آئے گی بے شکر بے شکر قبر میں جاتے ہی سب نمبرداری پدھانی سب الگ تیرے فاخرانہ لباس پھار دیے جائیں گے جیب خالی کر دی جائیں گی خاکی لبادے بیلے پیٹ کر منو مٹی من دبا دیا جائے گا سب گنڈا گردی نیتا گردی امیلے ایم پی منتری صاحب پڑھیں نیچے آئے فرشتے سامنے مو پھیلے ہوا ہے ختم کانڈا ہی نیتا گردی کان ہے گمند اترا کب تک اترا آئے گا ایک دن اللہ کی رحمت کے شکنجے میں آئے گا بچانے والا تجھے نصیب نہ ہوگا بے شک تلہا پڑا ہوگا قبر میں ہے کوئی جو حمایت کرے کوئی نہیں ایک ذات ہے صرف بے شک سبحان اللہ ایک ذات تین سوال ہیں قبر میں کتنے زور سے بولو زور سے بولو نمبر ایک تیرا رب کون ہے کہے گا اللہ تیرا دین کیا اسلام آخری سوال ما تقولو فی حق حاضر رجل کیا کہتا تھا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا کیا بولتا تھا ان کے بارے میں اللہ اللہ اب اس کا مطلب سنو باپ جاتا ہے کیا قبر میں نہیں ایسا کرو مشورہ کر لو حسن بھائی کو بتا دیو یہ صبح کو مجھے پھون پہ بتا دیو باپ جاتا ہے قبر میں کیا نہیں زور سے تو بولو پھر ما جاتی ہے نہیں بھائی نہیں بی بی نہیں رشتہ دار دوست پڑوسی پھر یہاں آیا حاضر رجل کوئی ہے کوئی ہے قبر میں جی لفظ حاضر حاضر ہی پہ دلالت کرتا ہے کوئی حاضر ہے تو پھر ہے کون باپ تو جاتا نہیں بھائی تو جاتا نہیں رشتہ دار تو جاتے نہیں ماں تو جاتی نہیں بی بی تو جاتی نہیں پھر ہے کون اب سنو آج وہ ہے وہ ہے یہ سب بھولاتا تھو وہ ہیں یہاں پر ایک ذہن شبے کا اضالہ اور کر دو میں آپ کا وہ یہ کچھ لوگوں کا ایمان ہے مطلب کچھ لوگوں کا عقیدہ اور کہنا بھی ہے یہ اور میرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی قبر میں آجام یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے ہم گناہگار اور نبی قبر میں آئے ہماری سنو اگر نہ آئے یہ ان کا انصاف آ جائیں ان کا کرم مگر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اگر یہ نہ مانو کہ وہ قبر میں نہیں آسکتے تو یہ ضرور مانیں گے آپ کہ قبر سے ایمان والے کی گمبد خضرہ تک کے پردے ہٹا دی جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فی سوال وہی کیا کہتا تھا ان کے بارے میں اللہ اللہ پکارے گا پورا سوچے گا ارے یہ تو وہ ہی ہیں جن کے تعلق سے سنا تھا آقاں ہیں میرے حکم ہوگا فرش تو قبر سے نکلو مٹی کو حکم ہوگا لمبی چونی ہو جاؤ تاکہ قیامت تک میرا بند آرام سے لیتا رہے سبحان اللہ سارے گھمند ساری انا سارا تکبر ختم کچھ کام نہیں آیا سارے گھمند دم توڑ دیئے ایک دن اصل منزل پر آنا ہے تمہیں بے شکل فلاتھی کیوں دنڈا کیوں جھگڑا کیوں فساد کیوں ان جلسوں کا مقصد کوئی اور نہیں ان کا مقصد تمہاری اصلاح ہے بے شکل تاکہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو روکو گھر گھر میں جھگڑا گھر گھر میں فساد اگر دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے کی تو نہ سوچے تو تجھے لاتھی کی ضرورت پھلے گی نہیں بے شک بے شکل ہرے زور سے بولو جی با با آتا زمین جتوانے بھی جا رہے آنا تو ٹیکٹر والے کی بغل میں بیٹھے یہاں برابر میں اور جیسی مائنڈ آئی ڈول تو کان میں کہہ بے وہ خاز گھا چھوٹا لی کونی کر رہا کونی کہہ رہا وہ گھاز گھا چھوٹا لی تو وہ ٹیکٹر والا کہہ بے ارے یارو حاجی جی کیوں ایسی باتیں کر رہا ہو وہ لے ارے کوئی بات رہا تھوڑی تھوڑی لے لے شرم نہ آتی چار چار انگل کٹ لی وہ حق تیرے باپ کا نہیں تیرے پروسی کا تھا بے شک منصور پروالو کان کھول کر سنو چار پی کا زمین میں چار انگل کٹی ہے تم نے مسئلہ سنو شراب کا ایک کترہ ایک بلٹی پانی میں گر جاتو سارا پانی نہ پاک چار بیگہ میں گیہوں پیدا ہوا گیہوں چاول تیری جائز کمائی تیری حلال کمائی خون پسینے کی کمائی راتوں کو پھا بڑا چلایا محنت مزدوری کی تُو نے حل چلائے اس میں اللہ نے تجھے چار بیگے میں اناج پیدا کیا وہ جو چار چار انگل چار بیگے میں کٹی تھی تمہیں اس میں جو اناج پیدا ہوا میں مولانا لوگوں سنی تم سے پوچھتا ہوں وہ دانیں حرام کے ہیں یا حلال کے زور سے بولو اس کا مطلب جانو سبو ایک بات بتاؤں اگر جانکاری نہ ہوتی تو چھوٹ چھپکے چھوٹی کرنے نہ جاتا جانتا ہے وہ بھی غلط کرنے جا رہے ہوں کر رہا ہوں چار کلو پیدا ہو گئے ہوں گے وہ چار چار انگل زمین میں وہ چار کلو کے ہوں چار کنڈل میں آکے مل گئے ہے کوئی منصور پر میں ایسا جو بتا دے کہ یہ دانہ حرام کا ہے یہ حلال کا اگر کوئی ہو تو ہاتھ اٹھا دے نہیں ہے نا اگر ہو تو اٹھا دے تاکہ پاک بلے میں بتا دوں کہ ایک جھوٹا منصور پر میں بھی ہے گا ارے نہیں ہے نا بھائی مل گیا اب اسی ملے ہوئے اناج کو تم نے سکھایا بی بی نے گھبر کے تم کو بوری میں دے دیا تم نے آٹا بنوایا لے آئے خود کھا رہے ہیں آپ بی بی کھا رہی ہے بیٹی کھا رہی ہے بیٹا کھا رہا جب بیٹی بائی سال پچیس سال کی ہو گئی خدا کی قسم حرام لقبوں سے پلی ہوئی اولاد میں حرام ہی تو خون پیدا ہوگا اب تیری بفا کیوں کرے گی تیرا حسان کیوں مانے گی اب باپ کی عزت کو کیوں سمجھے گی اب باپ کی عزت کو کیوں سمجھے گی اب خاندان کی عزت کو کیوں پہچانے گی پتیس سال کی بیٹی نے ایک دن ایسا قدم اٹھایا حرام لقبوں سے پلی ہوئی اولاد میں کہ نہ ہندو کو دیکھا نہ مسلمان کو دیکھا ایک چھوان بچی پتیس سال کی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی یا مسلمان کے ساتھ چلی گئی خاندان کی عزت پہ دکتہ لگا دیا با خاندان کی عزت کو جوتیوں میں رون کر بچے نکل کر چلی گئی اممہ کہتی یہ بیٹی خوبصورت تھی حسن کو نظر لگ گئی باپ کہتا ہے بیٹی خوبصورت تھی حسن کو نظر لگ گئی آترہ ترہ کی آوازیں بیٹیوں کے لیے اٹھائی جاتی ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں منصور پر کے زندہ در سنیوں سے میرے بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں ہمیشہ تمہاری صد کریں اور فرما بردار ہو کے جیئے تو ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی بیٹیوں کو کھانے دو بگر حرام کی جگہ حلال لقمے کلاو تاکہ تمہاری بیٹیاں تمہاری صدوں کی حفاظت کریں بابا ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ علیہ حضرت اسلاحِ معاشرہ کانفرنس حضرت اللہ مآقاری محمد اقبال صاحب قبلہ ایک چیز تھا ہے یہ دوسری بات یہی ختم نہیں اگر حرام لقموں سے پلی ہے اولاد ہاں جہاں شادی ہوئی دو ڈھائی مہینے گزرے آنکھ دکھانا شروع اب ابا امام صاحب کے بات حفظ جی بولے ہاں بولے یارو دیکھئے اور رکھ پھر ہوا لگ رہا ہاں اور بڑیا تو کودی پھر رہی ہے گاؤں میں پھودک رہی ہے پورے گاؤں میں کیا ہو گیا کہہ رہی ہے بولے وہ میلے لونڈے کا تو رکھ پھیل لیا ساس نے یہ کہہ بہر رکھ پھیل لیا یہ نہ کہہ رہی ہے حرام سے پالا تھا حرام لکموں سے میں نے اسے رکھ پھیلنے بتا رہی ہے رکھ پھیل لیا لڑکے کا ہاں وہ بھی ایسی آئی تھی گھر میں کتنا اچھا ہوتا کہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بیٹیاں سب کے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو بیار کتنا اچھا ہوتا کہ ساس کو ماں سمجھتی اپنے خسر کو باپ سمجھتی اپنے دیور کو بھائی سمجھتی اپنی نند کو اپنی بین سمجھتی شہر کی عزت کرتی تیرا گھر جنت کا نہ بولا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بات مگر نہیں تین مہینے شادی کو ہوئی شوہر کے پیٹ میں انگلی کر رہی ہے کیا بات وہ لیا الگ راضی میں ہو رہے ہو یا کچھ کروں جی وہ کہہ رہے ایسا کہہ رہا بھی زیادہ دن نہ ہوئے مانجا یار مانجا وہ کہہ رہی ہے مانجا یا تو مانجا یہ نہ مانا تھا جب نہ مانا محنت مزدوری کرنے چلا گیا جب محنت مزدوری کرنے گیا تو اس نے ایک مہینہ دیکھا دو مہینہ دیکھا جب چھے مہینے ہو گئے اور جب ایک دن کام کر کے جب گھر میں آیا تو بڑی خوشی سے کر رو فر سے آیا جا کے آرام سے کھائیں گے پییں گے بی بی سے بات کرنے گے ماں سے ملاقات کرنے جب گھر میں دیکھا تو نہ صفائی ہے برطن کچھ ادھر پڑے ہیں کچھ ادھر پڑے ہیں کپلے ادھر یہ ادھر ماں سے آگے بولا امی بولے ہاں وہ کہاں ہیں وہ اور وہ بھی کبھی شوہر نہ کہہ رہی وہ بھی سسرال میں کوئی اس سے پوچھا ہے نا تیرے شوہر وہ آ رہے ہیں بولے نام کیا بولے اتنی بڑی جاہل بھی مجھے جو میں نام لے لوں بولے کیوں بولے مجھے پتہ عام مسئلہ جانوں بولے کیا جانا ہے بولے نکہ ٹوٹ جا لے پورا اسلام دوپٹے کی گانٹ میں باندے پھر رہی ہے کہہ رہی ہے نکہ ٹوٹ جا عجیب حال ہے سوچئے آپ آ کے دیکھا ماں بولی بیٹے کیا پوچھ رہا ہے بولے میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے بولے وہ لیٹی یہ گھر میں دبے پاؤں گیا خوشی خوشی بیوی سے ملاقات آئے آئے اسلام کا مزاج تو دیکھے مصطفیٰ کہتے ہیں شوہر کما کے آئے یا پردیس سے آئے یا بہر سے آئے جنگل سے آئے کھیت کھلیان سے آئے کہیں سے آئے رشتہ داری سے آئے دوستوں کی محفل سے آئے اور بیوی گھر میں شوہر کا قدم آتا ہوا دیکھ کر اس کی تعظیم کو کھڑی ہو جائے اور مسکرا کر سلام کر لے اللہ اس عورت کو سبتر شہیدوں کا سباب عطا فرمالے سبحان اللہ سبحان اللہ مگر اللہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا آ کے دیکھا تو چہرے پہ دوپٹا دول بیٹ پہ لمبی لمبی پڑی اس نے ادھر دیکھا حسر بولا سوچا سو رہی ہے سو رہی ہے ہاتھ لگایا دوپٹے کو چہرے سے جیسی دوپٹا ہٹایا اور جب گھوڑ سے دیکھا تو آنکھوں کی کالی والی پتلی لوٹے پڑی ڈر گیا کم عمر کا لڑکا تھا الٹے قدم واپس اپنی ماں کے پاس آ کے بولا امی بولے ہاں بولے تم نے دیکھا نہیں بولے کیا بولے انہیں جنہیں کیا ہو گیا بولے اللہ کنے بولے انہیں تو ماں بولی کہ تُو ایک دن میں ڈر گیا کیا دیکھا تُو نے بولے کالی پتلی الٹی ہیں تو ماں بولی میں تہ تین مہینے سے الٹا دیکھ رہی ہوں اسے ایک دن میں ڈر گیا بولے امی کسی کو دکھایا نہیں تو بڑی جاں بولی تُو ہی دکھا دے میرے بس کی نہ بھاگا بھاگا گیا مجد میں امام صاحب کو لیایا اب امام ہی رہ گئے ہیں پتلییں سیدھی کرنے امام صاحب بھی نہیں مر کے تھے جیسی داخل ہوئے کمرے کی طرف چلے انہوں نے جو آ کے دیکھا تو دیکھتے امام صاحب پیچھے گو ہو گئے اور بولے بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کا بولے امامت چھوٹا یہ رہو ہے بولے کیوں بولے اس کے علاج میرے بس کی نہیں بولے کیوں بولے کسی میاں کے پاس لے جا جلدی سے گاڑی مگائی اور ڈالی کار میں اور دھرد ایسی مزار پہ جیسی مزار کی طرف لے کے چلے جھنڈے لگ رہے ہیں عورتوں کے مزاروں پہ جا تو جانے جگہ نہ ملے گی تمہیں ہاں ایک جگہ ہے جہاں سکون سے جا سکتے ہو بریلی شریف اللہ سبحان اللہ زور سے بولو ورنہ سب کو نہیں کہتا اکثر جگہیں ایسی ہیں اکثر جہاں آج قدم رکھنے جگہ نہیں ہے کان کھول کر سنو دنیا میں کوئی مزار ایسا نہیں ہے جہاں عورت کو جانے کی اجازت ہو سوائے ایک مزار کے اور وہ مزار کسی کے باپ کا نہیں مدینے میں رسول پاک کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کسی مزار پر جانا چاہے گی تو کس اندار میں جائے گی یہ علماء سے پہنچیں سنیے ڈالی گھاری میں لے کے چلے جیسے ہی مزار پہ پہنچیں لمبی لمبی ہاں میاں 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 پھٹ سے آئے میاں یہ نیلا کرتا پیلا پجاما یہ تصویح یہ لمبا ٹیڑا ڈنڈا بال یہ گھٹری بندے ہوئے کھول دیئے جیسی بالوں کی گھٹری کھولی تو یہ ڈر گئی بال بھی ایسے ویسے تھوڑی جل لیں ڈر گئی بالوں کو دیکھ کے میاں نے مور کے پڑوں کی جھارو اٹھا کے کھٹ سے سر پہ ماری پھٹ دیسی پتلی آگے کو آگئی میاں بولے جلدی بتا کون ہے کسی کے کہنے سے کر بیٹھی کام جانتی تھوڑی تھی کوئی مقصد تو کچھ اور تھا تو جیسے سکا دیا تھا کسی نے ایسی بول پڑی بولے وہ غریب نواز ہیں ہم میاں بولے غریب نواز بولے ہاں بولے سچ پتا ایک اور ماری جھاڑو تو بولی کلیر والے سابر صاحب ہیں ایک اور ماری میاں نے بولی چھوٹی بلی سرکار ہیں بدائیوں کی لا حول ولا قبط منصور پروالو کان کھول کر سنو جہاں جہاں اورتے ہیں جملے بول لئیے جھوٹی ہیں مکار ہیں کسی عورت پر اللہ کا ولی نہیں آتا بے شک زور سے ہاتھ اٹھا کے تائید کرو جملے کی سب اٹھاؤ سب اٹھاؤ ہاتھ کسی عورت پر اللہ کا ولی نہیں آسکتا ہاں ایک چیز سے انکار نہیں ہے بھوت آتا بھوت نہیں آتی ہیں ان پہ خوب آتی ولی نہیں آتا بے شک میاں سمجھ گئے میاں بالے بھائی قصہ روپل انگ نے قصو تو بولا پاپ کاٹ دو میاں اکیس سو دنگا میں تین دن تک روٹی ہے پلوائی میاں نے خوب تین دن کے بعد خود سیدھی ہو گئی میاں بولے سب غیر والوں کو بلا کے ہاں بھائی کیا خواہش ہے تمہاری تو بولی کوئی خواہش نہ ہماری جگہ بدل دو ہم چلے جانے گا جگہ بدل دو کے مطلب بھلے منصور پر میں نہ رہنی چاہیں پاک بڑے میں کرائے پر رہنے یہ لڑکا بولا امی سے بولے امی بولے ہاں بولے اس کے اوپر کہ یہ کہہ رہے ہیں منصور پر میں نہ رہنی بڑیہ بولی اللہ کے واسطے اسے لے جا بھائیے میں کہیوں رہے بات ختم ہو گئی یہ مقصد تھا یہ نکلے اللہ والے اس کے اوپر کان کھول کر سن اگر تو چاہتا ہے کہ تری بیٹی کے قدموں سے دوسرے کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا شادی کے بعد بھی تیرا ہی بیٹا بن کر رہے تو منصور پر کے جلسے میں آنے والے سنیوں کان کھول کر سنو ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی سبزی کی جگہ پانی میں بھگو بھگو کے کھالو مگر حرام نہیں خلال کھالو دنیا میں بھی عزت بلے گی قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت نفری بھگائی سبحان اللہ سبحانہ نعرہی تکبیر نعرہی رسالت علماء اہل سنت حضرت علماء قاری اقبال صاحب قبل نعرہی